میرا مذہب جس نے ایک اچھی سٹینڈر کی زندگی ایڈیپ کرنے کا حکم دیا ہے مثلا کچھ اور مذہب آتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا مایہ کا جہل ہے کہ جہاں پر لذتیں اور ٹیسٹ اور خوبیاں انسان کا انتظار کر رہی ہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے لہٰذا دنیا کی کسی چیز کو ٹچ نہ کرنا گزر جانا بائی پاس اس لیے کہ اگر یہاں لذتوں میں اور اچھے چیزوں میں فسے تو زندگی تمہاری تباہ و برباد ہو جائے گی لہٰذا نہ کھانا نہ پینا نہ پہننا نہ گھر نہ جور نہ جاتا نہ اولاد نہ رشتدار بس اس دنیا سے اس سوسائیٹی سے بھاگ جاؤ اور جنگل میں ویرانوں میں سناٹے میں اپنی آتمہ کو پرماتما سے ملا کر نہ اچھے غزہ کھانا نہ اچھا لباس پہننا نہ اچھے مکان میں رہنا نہ پیسہ حاصل کرنا نشنی ہے کہ یہ دولت تم کو تباہ و برباد کر دے گی لہٰذا اس انسان کو سوسائیٹی سے ہائیجیک کر کے باہل لے جا کے چھوڑ دو جہاں نہ آبادی ہو نہ لذتیں ہو نہ دولت ہو نہ پیسہ ہو نہ چھے غزائیں ہو نہ اچھا مکان ہو جب وہ جنگل میں زندگی گزارے گا تب وہ کامیاب زندگی ہوگی اسلام کہتا ہے کہ جو سوسائیٹی کے کام نہ سکے وہ جانور تو ہو سکتا ہے انسان نہیں ہو سکتا تم اسی دنیا میں رہو اسی زندگی میں رہو جہاں ساس گتھی ہوئی ہو جہاں تمنہ دوسرے سے الجھی ہوئی ہو اسی سنسار میں رہ کر تم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ یہ ساری نعمتیں ہم نے غیروں کے لیے نہیں تمہارے لیے بنائی ہیں وہ اور مذہب ہوں گے جنہوں نے یہاں کی زندگی کو بری نگاہوں سے دیکھا اسلام وہ مذہب ہے جو حکم دیتا ہے دیکھو اچھا ڈریس پہن کہ تم بزمیانہ اچھے مکان میں رہنا حضور کا حکم ہے کہ تمہاری سواری کا جانور اتنا پیارا ہو کہ جس راستے سے گزر جائے دنیا کی نگاہیں خاک بن کے تلپتی رہیں اس زمانے میں سواری کا جانور اگر گھولا تھا تو اس زمانے میں جو بھی موڈرن پسنگ کی کار ہو سکتی ہے وہی سواری کا ذریعہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ جگہ بدلہ کرتی ہے مگر حکم کی نویت کبھی نہیں بدلہ کرتی اسلام کا منشاہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں عزت کا جو مقام ہے اس طرح زندگی گزارنا ایسا عالی شان مکان ہو تمہارا کہ دنیا دیکھ کے یہ کہے کہ یہ ہیں اللہ والے جو زندگی گزار رہے ہیں اسلام نے قتل والائف اختیار نہیں کی کہ جس کے اندر بدبو آتی ہو حضور کا حکم یہ ہے کہ جس طرح حسین رخصار پر تل ہوتا ہے اسی طرح غیر کی انجبن میں مسلم ہوتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں آسانی سے تو حاصل نہیں ہوتی اچھا ریس، اچھا مکان، اچھی کار یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب اچھا بزنس ہو اچھا کاروبار ہو اچھا جوب ہو تو اب اسلام نے کجیب و غریب بات کہی یعنی اگر دولت کا کمانا اسلام میں کوئی برا ہوتا تو حضور یہ کبھی نہ کہتے کہ مسلمان کو تاجر بننا چاہیے بزنسمن بننا چاہیے اس لیے کہ حضور کا حکم ہے کہ رزق کے سو حصے نائنٹی بزنس میں نو ایکلی کلچر کلٹیویشن میں ایک سرویس میں تو اسلام میں اگر دولت بری چیز ہوتی تو حضور کبھی تجارت نہ کر دے تو حضور نے حکم دیا کہ رزق کے نوے حصے لینے ہیں تو تجارت کرو اسی باس پہ حضور نے خود تجارت کر کے ائیمہ نے بزنس کر کے یہ بتا دیا کہ اسلام میں اگر دولت کا کمانا برا ہوتا تو کبھی تجارت کا حکم اسلام نہ دیتا